بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا یہ جو ویلوگ ہے نا یہ بڑا سپیشل ہوگا میرے لیے اور میں اس کو اپلوڈ کروں گا تقریباً کچھ آج سے دس پندرہ ہو سکتا ہے ایک مہینے بعد اپلوڈ کروں ٹھیک ہے یہ ویلوگ سپیشل کچھ اس طرح سے آئے کہ آج سے چار سال پہلے میں نے ایک جگہ پہ کام کیا تھا اپنے مامو کے ساتھ تب مجھے ایک رقم ملی تھی اچھی خاصی جب میں نے چار سال سے پہلے پہلے کے دور بتا رہا ہوں چار سال سے پہلے جب میں نے آیا تھا تب میں نے ایک اچھی خاصی رقم دیکھی تھی وہ بھی اکٹھے آج چار سال ساڑھے چار سال کے بعد میں آج رقم دیکھ رہا ہوں یہ یہ پاکستانی تقریباً تقریباً یہ پاکستانی بنتے ہیں کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب بن رہے ہیں یہ صرف اتنے سے پیسے چار پانچ نوٹی نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ اکٹھی رقم ملی ہے مجھے کیونکہ میں نے ایک جگہ پہ کام کیا تھا ایک شرکے میں وہاں پہ ایک مہینے کے بعد بائچ دن کام کیا ایک مہینے کے بعد یہ سیلری ملی سیلری سمجھ لیں دھیاری سمجھ لیں جو سمجھ نہ سمجھ لیں مزدور بند ہیں اس لئے آپ دھیاری سمجھیں ٹھیک ہے یہ ملی ہے جو تقریباً لاکھ ڈیرک لاکھ بنتا ہے پاکستان اس وقت اور یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تقریباً یا جب یہ پیسے ختم ہو جائیں گے بیج دیے جائیں گے پاکستان یا جدر بھی لگانے ہوں گے لگا دیے جائیں گے تقریباً دس سے پندر دن بعد یا ہو سکتا ایک مہینے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے خوشی کی ریزن یہ تھی کیونکہ میں باہر کام کر رہا تھا جس بھی ٹھیکے دار اکثر زیادہ ٹھیکے داروں کے پاس یہ کام کرتا ہے اور وہ جو سو میٹر دو سو میٹر کام پکڑتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں کچھ اس حساب سے کہ کبھی دو سو ریال دے دی ہے کبھی سو ریال دے دی ہے کبھی پانچ سو ریال دے دی ہے اگر آپ کو دو ہزار ریال بن رہے ہیں نا ایک ہفتے کے یا ایک مہینے کے انر سمجھ لیں فرض کریں ایک مہینے کے انر دو ہزار ریال آپ کے بن رہے ہیں نا تو وہ جو چھوٹے موٹے ٹھیکے دار ہے وہ آپ کو دیں گے زیادہ سے زیادہ دیں گے 700 یا 800 ریال بس اور اس کے بعد وہ سٹوپ ہو جائیں گے پھر آہستہ آہستہ کر کے دس پر دن بعد دو سو دیا دیا پانسو دیا دیا اس طرح سے وہ پیس آپ کے دو ہزار ہے ٹھیک ہے آپ نے کام کر لیا لیکن آپ کو کٹھی رقم ملے گی تو آپ کو اچھی جگہ لگ بھی جائے اب یہی کٹھی رقم میرے پاس میرے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کا پلان کیا ہو کہ میں کہاں کام پر لگانے والا ہوں کس کس کو دینے والا ہوں ٹھیک ہے یہ اکٹھی رقم کا یہ فائدہ ہے لیکن ہم جب ملیں گے سو سو دو سو کر کے تو وہ نہ تو برکت رہتی ہے اور وہ ہاتھ میں بھی نہیں آتا اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ گے کدھر آئے کدھر آئے کدھر آج خرچہ کچھ لگ ہوتا ہے کار خرچہ کچھ لگ نکل رہتا ہے تھوڑے تھوڑی رقم آنے کے بعد آج تھوڑی سی خوشی اس لیے ہوگی کہ یہ اکٹھے پیسے ملے جو یہ میرے ہاتھ میں رقم ہے اس سے زیادہ ہی کمال لیتا ہوں میں تیس دنوں میں الحمدللہ لیکن یہ اکٹھی رقم ملی ہے اس وجہ سے خوشی زیادہ ہو رہی ہے اور یہ ایک مزدور بندے کی ساملے زندگی در سو دیا ریبی میں اور جو سیلری پر کام کرتے ہیں ان کو تو ہر مہینے کے بعد ہی ملتی ہے نا نگت سیلری یہ ڈیڑھ لاکھ روپی ہے تقریباً پاکستانی اس وجہ سے میں آپ سے یہ خوشی شیئر کر رہا ہوں اور مہینے بعد ہو سکتا ہے یو اینڈ تک دیکھئے لوگ کومنٹ میں ماشاءاللہ لکھ کے جائیں اور آپ سعودی بھائی جو خارجی یہاں پہ کام کرتے ہیں سعودیوں میں خارجی بندے تو ان کے لئے دعا کریں کہ ان کو بھی پیسے جو اکثر بہت زیادہ پیسے مر جاتے ہیں کام کرنے کے بعد اب ٹھیک دار پیسے نہیں دیتے تو وہ مر جاتے پیسے نہیں ملتے زیادہ ادھر لیکن دعا کریں آپ کے ان کو ان کی جو روزی ہے وہ ملتی رہے اور دوسرا ان کو ان کا رزق ملتا رہے جدر سے بھی اللہ تعالیٰ دے حلال عزق ملتا رہے یہ دعا کیجئے گا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اور کٹھی رہنکہ ملے تو خوشی بھی ہوتی ہے اور برکت بھی ہوتی ہے اور پلیننگ ہوتی ہے کہ یہ کہاں کہاں پہ لگانا ہے پیسہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں بہت زیادہ ہی شو آف ہو گیا ویسی اتنا کرنا نہیں چاہنا تھا خوشی تھی لیکن اتنا شو آف نہیں کرنا چاہنا تھا جتنا میں نے کر دیا ہے باقی ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ